سے گزر رہی ہے آج کے آج آج کانگریس نے یہاں پہ بھارت کو ایس فور ہنڈر لینے پہ انگزیمشن اپروو کر دی سینٹ سے بھی اپروو ہونے والی ایک دلاؤں آپ کے اندر جو فیصلہ کرنے والے ہیں جس دن وہ فارم منسٹر پک کریں تو اپنے سامنے جے شنکر کا ریز میں رکھ لیں اور پور فولیو رکھ لیں اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی ایسا بندہ کتنی زبردست خبر ہے کتنی خوشی کی خبر ہے کتنی بڑی خبر ہے انڈیا کے لیے کہ امریکہ نے بولا کہ ہم آپ کو سی اے اے ٹی ایس اے یعنی کارسا کا جو سینکشن ویور ہے یہ آ رہی ہیں مہت زیادہ کہ جناب شاید سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو انڈیا کے اندر جو بڑے پیمانے پہ انٹیگریٹڈ پوڈ پارکس جو ہیں وہ امراتیز اور امریکنز اور اسرائیلی جو ہیں وہ اسٹیبلش کر رت تو دوستو یہ چھوٹا سا کلپ آپ نے دیکھا یو ایس نے کارسا ویور اپروف کر دیا ہے بھارت کے لیے آسان بھاسا میں میں ایکسپلین کرنے کی کوسس کروں گا ایکچولی میں ہے کیا ماملہ ماملہ یہ ہے کہ بھارت نے ایس فور ہنڈڈ رسیہ سے خریدے تھے آپ کو پتہ ہے کہ ہم رسیہ سے ایس پور ہنڈڈ خرید رہے ہیں تو یو ایس کی پاونڈی ہمیں جھلنی پڑے گی کچھ ایسی پاونڈی جو ٹرکی پر آلریڈی لگی ہوئی ہے چائنیز چائنا پر آلریڈی لگی ہوئی ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بھارت پہلے سے ہی اس طریقے کی کوئی پاونڈی مانتا ہی نہیں ہے جو کنٹری لگاتی ہے اگر یونائٹیڈ نیشن کوئی مطلب پاونڈی لگاتا ہے تو بھارت اس کو مانتا ہے تو بھارت تو بیسے بھی ماننے والا یہ تھا نہیں لیکن اچھے ریلیشنشپ کے لیے یو ایس نے پہلے ہی اس سے آپ سمجھ لیں کہ ہاتھ پیچھے کھیش لیے اور بھارت کو مطلب ایک پرکار سے یہ اس جال میں فسنے کے لیے چھوڑا ہی نہیں پہلے ہی انہوں نے بول دیا کہ بھئیہ آپ کے لیے سب کچھ زائز ہے آپ جو کچھ کرو چائنا کو کاؤنٹر کرتے ہیں آپ کو بیسی کلی اس کے پیچھے یہ ریزن ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں فیوڈیو کے لازک میں کرتے ہیں دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رشیہ اور بھارت دوسرے کے ساتھ روپیز میں ڈیل کرنے کا پرورم جو بنا رہے ہیں اس کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہوگا امریکہ کو ہوگا امریکہ کی سپریمیسی ہیں ڈالر کی سٹرانگ ہونے کی پوزیشن یہی ہے کہ فارن ایکسچینج ہوتا ہے ڈالر میں ہوتا ہے اور تیل کی ساری اگر کسی اور کرنسی میں ہوگی تو سب سے بڑا لوزر کون ہوگا امریکہ لیکن جو پائیڈر کے ماتھے میں بالی نہیں ہے کیونکہ لیڈرشپ بھی کوئی ہے میں سمجھتا ہوں آپ کے اندر جو فیصلہ کرنے والی ہیں جس دن وہ فارم منسٹر پک کریں تو اپنے سامنے جے شنکر کا ریز میں رکھ لیں پورٹ فولیو رکھ لیں اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی ایسا بندہ دیکھیں جو جے شنکر کی ٹکر کا ہو اب میں جے شنکر کے اگلے دن میں نے ان کا ایک آئٹیکل پڑا ان کے بارے میں کہ وہ جہاں انہوں نے جتنے ریپڈ دورے کرتے ہیں وہ دورہ کرتے ہیں سوتے جہاز کے اندر ہیں وہ کنٹریز میں جاتے ہیں دورہ کرنے سونے کے لیے جہاز میں جاتے ہیں ان فلائیڈ سو کر اگلے جگہ پچھ پہن جاتے ہیں دس is how he has done the he has justifies his his job description his nationalism towards india اور میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں جب تک ہمارے اندر nationalism کنجھوں گا کہ بھارت اپنی foreign policy میں اور اپنی marketing skills میں کامیاب ہے انہوں نے امریکہ کو باور کرا دیا ہے کہ we are the regional power we are the mini superpower in the area and you cannot do anything you cannot achieve any targets without our sport اور اس کے ساتھ مزے کی بات یہ ہے ان کی خوبصورتی foreign policy کی نا صرف وہ ایک طرف چائنا کی دشمنی بیچ رہے ہیں امریکہ کو ساتھ رشیہ کے ساتھ بھی relationship رکھتے ہیں as 400 system بھی لے لیتے ہیں لیکن اس میں امریکہ اس وقت بلکل پہلے یہودی لابی سے blackmail ہوتا تھا اس وقت completely blackmail ہو رہا ہے by the ڈی این لابی اور اس میں خاص کر ہمیں تو بہت عالی قسم کا foreign minister چاہیے جس کی grip ہو سبجیٹ کی اوپر جس کی کوئی grip ہو personality ہو جو پاکستان کے اس case کو دنیا کے سامنے لے جا رہی ہیں بہت زیادہ کہ جناب شاید سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو تو آپ کے پاس کوئی stance آپ نہیں لے سکتے ہیں کشمیر پہ یہ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ اسرائیل کو recognize کر دیں اور my god اور ان کی جو territory اسرائیل نے لے لیا ہے اور کس طریقے سے اور کیا کیا عماقتیں ان سے کرتے ہیں آپ کا you will have کوئی principle آپ کا تو ہے ہی نہیں پھر i'm sorry سمینا یہ کر ہی نہیں سکتے ہم ہاں کچھ تھوڑا سا فائدہ ضرور ہوگا ہاں امریکہ بہدر ہمیں اور بھی چاہے گی ہاں اسرائیلی جو ہیں ویسے تو وہ انڈیا کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں وہ وہ نہیں رکھیں گے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے nuclear weapons ختم ہو وہ چاہتے ہیں کہ آپ کپلی ٹوٹ آپ کو توڑیں آپ کو disintegrate کریں وہ چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں informally مگر مگر انڈیا کے اندر جو بڑے پہ مانے پہ integrated food parks جو ہیں وہ امراتیز اور امریکنز اور اسرائیلی جو ہیں وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں تقریباً دو ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جبکہ پرائمیسٹر موڈی کی جو ہوم سٹیٹ گجرات ہے وہاں پہ کچھ تین سو میگا وارٹ کا جو جو وین انڈ سولر کپیسٹی کا پروگرام ہے جس میں یو ایس ٹریڈ انڈویلمنٹ ایجنسی اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ اس کو وہ کوئی اور اس کو بڑھا اس انویسٹمنٹ کو بڑھا رہے ہیں آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے یو ای کے ساتھ مل کے یہ جو انڈیا میں انویسٹمنٹ کر رہا اور پہلی جو 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 لیڈرز کانفرنس ہو رہی ہے اس میں انڈیا میں یہ پیسہ لگایا جا رہا ہے ہمیں بھی چائنا آپ کو ڈاکٹر جے شنکر کا پورٹ فولیو پڑھنا ان کا ریزمے پڑھنا ان کا یہ دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے میں سمجھتا ہوں ہنری کسنجر کے بات دوسرے فارن منسٹر ہوں گے دنیا کے جن کے بارے میں لوگ کتابیں لکھیں گے اور سے دیکھیں کہ وہ ان کی میں نے پہلے بھی شہر آپ بتایا تھا کہ وہ جو ٹریبل کرتے ہیں سونے کے لیے صرف جہاز میں جاتے ہیں برنہ وہ نیچے اترتے تو میٹنگز کرتے ہیں اور جس طریقے سے آئی ٹو یوں انہوں نے اسرائیل میں جا کے میٹنگز کی ہیں اور اب جس طرح جی ٹونٹی میں جا رہے ہیں برکس کا کر رہے ہیں لداخ میں جو کچھ کر رہے ہیں ورسز آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں آپ تیبہ گل سے اور فرق ہوگی سے فارق ہوں گے تو آپ کھین جائیں آپ وہاں کھڑے ہیں یہ ہے کہ ہم تو ہمیشہ اس بات پر رونا روتے ہیں کہ جی دیکھیں کشمیر پر ریسپانس نہیں کرتے سعودیہ یا یو اے یا اس طرح سے ساتھ نہیں دیتے میں آپ سے اکثر یہ کہتا ہوں بڑی بات نصیبی کی بڑی ہی انتہائی افسوس کی بات ہے لیکن ہمارے ہاں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم میں نے آپ کو آسان سبدوں میں ایکسپین کرنے کی کوشش کی کاٹسا وی ویر کیا ہے کاٹسا وی ویر ایک مطلب ایک پرکار کا ایسا قانون ہے جس کے تحت امریکہ کی جو گنڈا کر دی ہے وہ ساری دنیا پر چلتی ہے امریکہ چالے اس نے جس دیس پر پاوندی لگائی ہے اس دیس سے آپ کوئی بھی چیچ نہیں پرچیس کر سکتے جیسے کی امریکہ اور رشیہ کی آپ کو پتہ ایک پرانی دسمانی ہے تو اس بجے سے رشیہ پر بہت ساری پاوندیاں لگی ہیں لیکن بھارت نے بھارت نے رشیہ سے چیزیں خریدی بھارت نے رشیہ سے ایس فور ہنڈرڈ کھریدا کیونکہ بھارت کو لگا کہ ایس فور ہنڈرڈ ڈیفینس سٹم ہے جو اب بھی پانچ آئے میں پاس بہت اچھے ہیں اس کمپیرڈ ٹو اردر اس کے علاوہ بھارت نے روح سے آئل بھی خریدا تو اویسلی یہ ڈالر میں تو ہوا نہیں ہوگا کیونکہ رشیہ پر پابندی ہے یہ آپ کو پتہ ہے انڈین روپیز اور بہت ساری روبل رشن کرنسی بہت ساری ایسی چیزوں میں ہوا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کیا بھارت نے یو ایس کی پابندیوں کے بات کیا اور یو ایس کی ہمت نہیں ہوئی کیونکہ بھارت کا ایک پہلے سے ہی ڈیسیزن ہے کہ ہم بھی آپ کی کوئی بابندی ماننے والے ہیں نہیں آپ ایک کنٹری ہو یونیٹ نیشن اگر یہ بولتا تو ڈیفینٹلی ہم اس کو مانتے ہیں بٹ آپ کنٹری ہو اب بھارت کو لے کر امریکہ کا ایک اویسلی ایک سوٹ سوٹ سائٹ کیوں دکھ رہی ہے امریکہ کو کرنا ہے چین کو کاؤنٹر چین کو کاؤنٹر کرنے کے لئے انڈیا کو سٹینڈ کرنا پڑے گا تو امریکہ بول رہا ہے یہ کرو اچھی بات کرو چین کے لئے ہی استعمال کرو گی ہتھیار تو کرو امریکہ ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں دے رہا ہے تو ڈیفینٹلی جو ہمارے بدیس منتری ہیں انہوں نے اس opportunity کو افسر میں بدلا اور اس کا فائدہ اٹھایا جس سے ہمیں کافی زیادہ فائدہ ہو رہا ہے آپ کو اس بارے میں کیا کہنا ہے پلیز کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں